ایسے قویز چینلز لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ پاپیلر ہیں پھر چاہے وہ بڑے ہو یا بچے ہیں ہر کسی کو انہیں دیکھنے میں بہت مزا آتا ہے اور ان کی پاپیلارٹی کا پتہ چلتا ہے ان کی ویڈیوز کے ویوز سے اور ان چینلز میں آپ کو الگ الگتر ہے کہ قویز دیکھنے کو بھی لیں گے جیوگرافی سے ریلیٹڈ، سپورٹ سے ریلیٹڈ، انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ، کارٹون، گیمز، پولٹکز اور بھی بہت کچھ اور بات کریں اگر کمائی کی تو اس میں بھی یہ چینلز بلکل پیچھے نہیں ہیں اور مہینے کے ہزاروں ڈالرز یہ ایزلی کماتے ہیں ایس پر سوشل بلیڈ ریپورٹ تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے آپ ان چینلز کی طرح ہی ایسے ایم سی کیوز والے قویز بنا سکتے ہیں اور وہ بھی ایک نہیں دو نہیں بلکہ سو دو سو ہزار جتنے چاہے اتنے وہ بھی صرف دس منٹ میں بلک کریٹ فیچر کو یوز کر گی اب یہ تھوڑا اڈوانس لیول کا ٹیوٹوریل ہونے والا ہے تو ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہوگی تو تھوڑا پیشنس بنایا رکھنا لیکن یہ میری گیارنٹی ہے کہ آپ کو اس سے کریٹ کرنے میں بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اور آخری میں جب آپ اپنا اینڈ ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوچ ہو جائے گا تو چلیے پھر لیٹس بگین تو قویز بنانے کے لیے ہمیں چھائیو کو کونٹینٹ جو ہمیں مل جائے گا چیٹ جی پیٹی سے کیسے تو میں نے چیٹ جی پیٹی کو پرانٹ دیا کہ I am a teacher that teaches gender knowledge to my students اور مجھے پندرہ questions کا ایک set چاہیے with multiple choice questions ابھی میں آپ کو پندرہ ہی بنا کر دکھانے والا ہوں پر آپ سو دو سو ہزار جتنے جائیں بنا سکتے ہیں بلکل سیم پروسیس بنے والی اور یہ ایکزیک پرانٹ بھی آپ کو نیچے description میں مل جائے گا وہاں سے copy کر سکتے ہیں تو چیٹ جی پیٹی نے ہمیں بنا کر دے دیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے اسے correct answers بھی دینے بولا تھا تو یہ بھی مجھے یہاں سے مل چکا ہے چلیے اب ہم چلتے ہیں next اور main step پر جو ہے canva اور canva میں آ کر آپ کو سب سے پہلے creator design میں click کر کے ویڈیو کا size select کر لینا ہے ابھی میں youtube ویڈیو کا size لے رہا ہوں لیکن آپ shorts reels کا size select کر کے وہ بھی بنا سکتے ہیں بلکل same process آپ کو follow کرنا ہے اب اس کے بعد blank canvas open ہو گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے design میں add کریں گے ایک background ویسے تو آپ اس میں کچھ بھی background لگا سکتے ہیں اپنی پسند لیکن ابھی کے لیے میں نے elements میں جا کر سرچ کیا spiral اور پھر ویڈیو میں سے کوئی بھی ایک background select کر کے اسے اپنے design میں لے جائیں گے اور وہ اپنے آپ set ہو جائے گا background میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس ویڈیو کا page duration نیچے set adjust کر سکتے ہیں ہم ابھی اسے around 10 second ہی رکھنے والے ہیں تو اسے ویسے ہی set کر دے perfect اب side war میں elements میں جا کر lines and shapes میں سے ہم ایک box add کر دیں گے اپنے design میں اور پھر اس box کا color بھی ہم change کر کے white کر دیں گے اس کے بعد اس box کا size تھوڑا سا adjust کر دیں گے یہ basically option a, b اور c جو ہم add کرنے والے ہیں اس کے لیے ہے اس کے بعد اس box خود تھوڑا سا اوپر خیز دیں گے اور اس box میں click کر کے یہ duplicate والے option میں click کریں گے اور اس کے جیسے ہی دو اور box add کر دیں گے option b اور c کے لیے بھی اور ان کی position ایک دوسرے کے تھوڑی نیچے رکھ دیں گے اس کے بعد پھر سے lines and shapes میں سے ایک circle add کریں گے اور اسے اوپر corner ملے جائیں گے اور پھر اس کا بھی size تھوڑا سا adjust کر دیں گے پھر اس circle کا color آپ اپنے حساب سے کچھ بھی choose کر لیجئے اور پھر اس میں border بھی add کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ border color بھی آپ یہاں پر اپنے حساب سے choose کر سکتے ہیں اس کے بعد اس circle میں click کر کے duplicate والے option میں click کریں گے اور پھر اس کے جیسا ہی ایک اور circle آ جائے گا جسے ہم first option والے box کے ساتھ ہی adjust کریں گے بلکل اس کے corner بھی لگ دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے تو size آپ تھوڑا بہت کم زیادہ یہاں پر کر لیجئے اور پھر اس circle کا color بھی اس circle جیسا دو اور circle ہمیں add کرنا ہے باقی دونوں options کے لیے بھی تو پھر سے circle میں click کر کے duplicate والے option پر click کریں گے اور دو اور circle add کر دیں گے اور ان کی position بھی ویسے ہی adjust کر دیں گے first والے option کی طرح ہی چلیے تو اب یہ تینوں اچھے سے set ہو گیا اب ہم chat gpt سے first والا question copy کریں گے اور پھر canva میں آ کر side bar میں text میں click کر کے add heading میں click کریں اور اسے بلکل top پر لے جائیں گے اور پھر اس box میں ہم question paste کر دیں گے پھر اس question والے box کا font, font size, font color, font type یہ سب آپ اپنے حساب سے change کر سکتے ہیں completely your choice اس کے بعد پھر آپ side bar میں text میں click کیجئے اور add heading میں click کر لیجئے اب ہم type کریں گے one اور اس one کو یہ corner والے circle کے بلکل اندر لے جائیں گے اس کا change کر دیں گے color اور white کر دیں گے اور اس کا بھی font size اور position آپ اپنے حساب سے adjust کر لیجئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی quality اچھی نہیں آئے گے آپ کو یہ problem سارے options میں دیکھنے کو ملے گی یہاں تو اس سے better آپ background remove نہ کر کے loading bar کو crop کر دیجئے اور اسے نیچے کی طرف اپنے design میں set کر دیں گے اس سے اس کی quality بھی خراب نہیں ہوگی بس آپ کو properly crop کرنا پڑے گا proper طریقے سے جس سے کی وہ design کے ساتھ match ہو جائیں اس طرح آپ crop کر سکتے مجھے یہ والا پسند نہیں آ رہا ہے تو میں دوسرا والا add کروں چلیے تو میں نے دوسرا add بھی کر دیا اور اسے properly crop کر کے آپ adjust بھی کر دیا ہے اب جو سارے options ہیں A, B, C والے اس کو ہمیں ان boxes کے اندر ڈالنا ہے تو side bar میں text میں click کر کے add adding میں click کریں گے اور پھر اسے first والے box کے اندر لے جائیں گے اب chat gpt سے first والا option copy کریں گے A والا اور اس box میں paste کر دیں گے اب اس کا font, font type, size ایسا بگین آپ adjust کر لیجے اور اسے box کے اندر fit کر دیں گے اس کے بعد اس option میں click کر کے duplicate پر click کریں گے اور اس کے جیسا ہی دو اور option یہاں پر add کر دیں گے باقی دونوں boxes میں بھی same to say اب chat gpt سے دوسرا option copy کریں گے اور دوسرے والے box paste کر دیں گے اور similarly تیسرا option بھی copy کر کے تیسرے box میں paste کر دیں گے تو سارے options یہاں پر set ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں ایک اور box add کرنا ہے ان کے جیسا ہی تو اس box میں click کر کے duplicate والے option میں click کریں گے اور ایک blank box یہاں پر add کر دیں گے اور اسے ابھی ہم تھوڑا side میں کر دیں گے اور اس box کا color ہم رکھیں گے green یا light green اس type کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس لیے ہے یہ آپ کو ویڈیو میں آگے پتا چل جائے اب آپ کو یہ green والے box میں click کرنا ہے اور پھر یہ position والے option پر click کرنا ہے اور پھر layers میں click کرنا ہے اب آپ کو یہاں پر ان boxes کی layers adjust کرتی تو سب سے پہلے یہ green والے box کو بلکل لیچے لے جائیں گے اس کے بعد یہ جو تینوں white والے boxes ہیں options والے ان سب کو green والے boxes کے نیچے بلکل نیچے set کریں گے one by one جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں white boxes green box کے بلکل نیچے آگے ہیں اور ان سب سے نیچے بس ہمارا background design ہے اور کچھ بھی نہیں باقی سب کچھ ہم نے ویسا کب ایسا ہی رکھا ہے اور کچھ بھی change نہیں کیا ہے تو آپ کو بلکل اسی طریقے سے یہ کرنا ہے اگر پھر سے سمجھ رہا ہے تو ویڈیو کو خاص کر کے آرام سے سمجھ لینا یہ بہت ہی زیادہ important ہے آگے کے چلیے تو اب یہ پوری طرح set ہو چکا ہے اب آپ کو یہ first والا option first والا circle option A اور یہ first والا box یہ سب کو select کرنا ہے ایک سا جو آپ shift کی press کر کے کر سکتے ہیں اور پھر یہ group والا option پر click کرنا ہے اور یہ سارے elements ایک ساتھ club ہو کے group ہو جائیں گے پھر اسی طرح آپ کو یہ باقی دو boxes کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا ہے اور انہیں بھی club کر کے group کر دینا ہے اب ہمیں add کرنے ہیں animations تو سب سے پہلے questions اور ان کے سارے options والے elements ایک ساتھ select کر لیجئے again shift کی دبا کر آپ یہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہے تو individually جلی ایک ایک کر کے بھی animation add کر سکتے ہیں میں ابھی ایک ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں دھیان رہے کہ یہ green والا box select نہیں کرنا ہے صرف question اور یہ 3 options بس تو سب select کر لینے کے بعد اوپر animate option پر click کیجئے اور پھر کوئی بھی animation style آپ یہاں سے choose کر لیجئے ابھی میں یہ feed option choose کر رہا ہوں اس کے بعد green والے box پر click کر کے اوپر animate پر click کیجئے اور اس میں pop والا animation add کر لیجئے اسی طرح یہ loading bar میں بھی آپ کوئی animation add کر سکتے ہیں اپنی choice چلی animation بھی ہم نے complete کر لیا ہے اب جو next part ہے وہ ہے بہت زیادہ important تو بہت دیان سے سمجھ لینا کیونکہ اس میں آپ میں سے بہت لوگ کو دکھ آتی ہے اور آپ بار بار comment کر اور مجھے message کر تو اب animation کی timing adjust نہیں کیونکہ اب play کرنے پر سارے elements ایک ساتھ آرہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے question والے box پر click کریں اور three dots میں click کر show timing option پر click کریں اور timeline آگے نیچے سکتے ہیں blue box اگر یہ نہ ملے تو نیچے آپ duration پر بھی click کر سکتے ہیں blue box اب ہم چاہتے ہیں question آدھے second کے بعد تو اس starting point آدھا second آگے کر دیں گے مطلب 9.5 seconds پر لے جائیں جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ending point ہم adjust کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ question تو ہم شروع سے end تک دکھانے والے ہیں اب question آ جانے کے بعد اس کے آدھے second کے بعد آنا چاہیئے first والا option پر کلک کریں گے اور پھر سے show timing میں آ جائیں گے اور پھر اس کی جو second پر رکھیں اور اس کی ending point ہم adjust کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارے options کا ending point ہم کچھ بھی change نہیں کر دیں اب second والے option پر جائیں اور پھر شو timing پر جائیں گے پچھلے والے سے آدھا second اور آگے مطلب کی ساڑھے 8 second تو یہ دیکھیں ساڑھے اس طرح ہم نے یہاں پر 8 second پر set کر دیا اور یہ سارے options کے بیچ ہم نے آدھا آدھا second کا gap رکھ اب یہ loading bar میں click کریں اور show timing میں click کر کے اس کی timing set کر لیں گے یہ شروع ہونا چاہیئے سارے options آج آنے کے آدھے second کے بعد تو اسے ہم سارے سات second پر set کر دیں کیونکہ ہم نے last option رکھ ہے 8 second پر کیا تھا تو اس loading bar کا ending point ہم یہ set کر دیں گے اور اس کی show timing میں klik کریں گے اور یہ آنا چاہیئے timer ختم ہونے کے جس بات تو جہاں پر loading bar ختم وہاں سے یہ شروع تو یہ green box کا starting point یہاں پر ہوگا اور ending point ہمیں اس کی adjust کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویڈیو کے end تک ہی ایڈ کر دی آب یہ بلکل perfectly سنگ ہو گیا ہے جو آپ کو آگے دیکھنے اور سننے کو ملی جائے گا اب آپ کو design کے سارے elements ایک سا select کرنے ہیں ایک ساتھ سب کچ اور انہیں delete کر دینا بس sound effects آپ کو رہنے دینا as it is ڈرو مت اب سب کچھ واپس بھی آ جائے گا اور اب آپ کو یہ file as it is download کر لینی mp4 format file download ہو جانے کے بعد اپنے design میں آکے control z یا control z آپ کو پریس کرنا ہے اور سارے elements دوبارہ واپس آ جائیں گے as it is جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک ایک کر کے نیچے سے سارے sound effects آپ کو delete کر دینا ہے سارے کے سارے اور side bar میں uploads me جا کر جو file ہم نے download کی تھی اس یہ upload ہو جانے کے بعد اس file کو اپنے design میں لے جائیں گے اور وہ اپنا background میں set ہو جائے گی جیسا آپ دیکھ سکتے چلیے تو یہ بھی complete ہو گیا ہے اب ہمیں side میں images بھی add کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ green box کو تھوڑا نیچے کر دیتے ہیں اور elements میں جا کر ہم search کریں solar system کیونکہ یہ first question جو ہے solar system کے اوپر یہ اور photos میں جا کر جو بھی photo چاہیے اس میں آپ کو یہ three dots پر کلک کرنا ہے اور پھر add to folder پر کلک کرنا اس کے بعد نیچے create new option پر کلک کر کے یہاں ایک نیا folder create کر لینا ہے کچھ بھی نام دے دو اس folder کا اور بس add to new folder پر کلک کر دو اور یہ photo folder میں ایڈ ہو جائے گی اس طرح دوسرا question ہے plants related تو پھر elements میں add کر لینا اس طرح آپ کو ہر question سے related photo search کر نی ہے اور اس سے اپنے folder میں add کر جانا ہے ساری photos آپ add کر نی ہے اس کے بعد آپ elements کے under frames میں جانا ہے اور rectangle frame add کر لینا ہے جس میں photo add کر یں اور پھر frame size position adjust کر لیں اور اب اس frame میں ہم first image add کر دیں گے solar system image add کر دیتے ہیں اس frame کے اندر چلیے تو اب آتا ہے final step اور climax یعنی bulk create سائیڈ بار میں جا کر سرچ کریں جو آپ کو دیکھے گا only if you have canva pro اور اگر آپ کے پاس pro نہیں ہے تو اگر pro چاہیے discounted price پر تو you can ping me on instagram instagram کی idea آپ کو نیچے مل جائے گی اب enter data manually option پر click کر لیں گے اور اس کے بعد سب سے پہلے scroll down کر کے clear table option پر click کر دیں اب chat GPT سے پوری table copy کریں گے اوپر سے نیچے پوری table ہی copy جائیں گے بس answer نہیں پھر یہاں پر سب سے اوپر والے top box اسے پیش کر دیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے اس کے بعد اوپر ایڈ ایمیج والے option پر click کریں اور ایک اور column ایڈ ہو جائے اور اس میں ہم click کریں گے تو ہمارا image والا folder locate ہو جائے گا تو ہمیں یہاں پر ہر question کے ساتھ والی جو بھی image ہے اسے یہاں پر add کرتے جانا ہے سارے questions کے لئے آپ ایمیج add کر لینا اور بس پھر نیچے done پر click کر دینا اس کے بعد آپ کو option والے box click کر کر دینا آپ ان boxes پر click کریں گے تو آپ ungroup option مل جائے گا تو آپ ungroup کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں کرنا connect data تو سب سے پہلے پہلے اوپر corner والے one number پر click کریں گے اور پھر three dots پر click کریں گے اور پھر connect data پر click کر کے number option choose کریں اس کے بعد question والے box من click کریں گے اور پھر connect data میں click کر کے fill in the blank option choose کریں گے اس کے بعد first option پر click کریں گے connect data میں click کریں A option choose کریں اس کے بعد second option B data connect کریں اور third box C data connect کریں گے اس کے بعد image box میں click کر connect data میں click کریں اور image option choose کر لیں اور side میں سارے boxes میں blue tick آ جائے data properly connect ہو گیا ہے اور اگر نہیں آئے تو آپ کو پھر سے check کر لیں کہ آپ نے کہا غلطی کی تو ویڈیو کو post کر گے آرام سے دیکھ لینا اگر سمجھ نہ آئے تو لیکن data properly connect کرنا پڑے گا تب ہی آپ آگے bulk create کر پائیں چلیے تو اب continue پر click کر لیں اور generate all pages پر click کریں اور اب ہمارے لیے bulk create ہو جائیں گے سارے pages جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے pages لیکن رکھو بھائی اب بولو گے answer کہ ہے تو آپ کو ایک final کام اس میں اور کر یہ جو green box ہے یہ آپ کو ہر question کے اوپر لے جانا ہے جو ہے correct answer for example یہ first والے question کا correct answer ہے c تو اس green box کو c والے box کے just اوپر fit کر دیں گے proper طریقے سے fit کریں جس سے کوئی difference نہ دیں یہ green box کا کام کیا ہے اگر آپ پوچھ ہوگے تو بس پتہ چل جائے گا جب میں ویڈیو play کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور آپ خود بولوگے کہ بھائی یہ تو گزب ہے تو اس طرح آپ کو green box ہر question کے correct answer والے box میں set کر دینا ہے ایک کر یہ کام آپ کو مینولی ہی کرنا پڑے گا لیکن اگر exotic feel چاہیے تو اتنی مہنت تو کری سکتے اور finally in pages کے بیچ آپ ایک بڑی آسی transitions بھی add کر سکتے بس ایک page میں add کر دیجئے جو بھی آپ کو پسند ہے transition میں سے apply on all pages option آپ کو مل جائے گا تو یہ automatically سارے pages میں apply بھی ہو جائے چل یہ تو اب یہ complete ہے پورا اور جو لوگوں نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے آپ کی patients بیکار نہیں جائے گی اور آپ خود کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ کیسا لگ اس کا part 2 بھی دیکھنا چاہتے ہو تو کومنٹ ضرور کر دینا part 2 لیکن کومنٹ کرنے میں کبھی کنجوسی مت کیا now enjoy the video